بابر آوان صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے وہ ایڈمیشن دکھانا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر آج آپ نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا سر اور میرے دوسرے وقلہ استادوں نے لیکن آج سپریم کورٹ نے بھی کہا تو وہ ایڈمیشن ہم ایک دفعہ سنتے ہیں جو چند سیکنڈ کا ہے پھر آپ کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ایڈمیشن ہوا ہے ہمارے والدہ محترم حیات تھے انہوں نے جلاو وطنی میں ایک بار پھر کمر بھاندی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹری کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں اپنی مشینری وسیق قطعہ ارازی اور دیگر احساسوں سمیت تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروغ ہوئی جنابے سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے میں اس بات کو تشلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک ملین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں جاہدات رکھنا غیر قانونی نہیں ہے شریف فیملی قطعی طور پر بدنوان نہیں ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ایک دن ثابت کر دیں گے میسیس شریف نے حال ہی میں کہا کہ پارک لین فلیٹس اس لیے خریدے گئے کہ بچے لندن میں زیر تعلیم تھے بیس سال ہو گئے ہیں ان فلیٹس کو خریدے ابھی تک مکمل کرزہ واپس نہیں کیا جا سکا بیس سال ہو گئے ہیں بقریبا یا کھارا میں دیکھ دو سال آگے پچھے ہو سکتا ہوں ابھی تک کرزہ واپس ہو چیز کوئی انہونی بات نہیں ہے ریکارڈ پہ ہے یہ جس پراپرٹی یہ جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں میں نائنٹی نائنٹی سکس میں میاں صاحب کے ان جو دو فلیٹس ہیں ان میں نے گیا بھی پاکلے مرے گئے جی جی پاکلے ان میں نے گیا بھی ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی نائنٹی لیٹ سکسٹیز میں مپ گیج کے ذریعے وہ پراپرٹیز خریدی گئی تھی اور وہ نائنٹیز میں جا کے مچور ہوئی ہے تیس سال پہ اٹھائیس سال پہ جی بابرہ من صاحب کیا دیکھتے ہیں کیس کہاں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے کہاں کھڑا ہے جو آپ نے آواز اٹھائی تھی وہ آج سپریم کورٹ نے بھی اٹھائی ہے کیا کہتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی کہا جو نائنٹی ٹو ایچ ڈی کو جس طرح سے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ جو سچ کی آواز بلند کرتے ہیں لوگ یہاں بیٹھ کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کی مینجمنٹ کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں دوبارہ اور میں نے کہا لیے ای آر وائی کے ایک شو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں ایک جمہوری نازیزم ہے اس وقت اور کوئی آزاد میڈیا کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ اور اپنی مینجمنٹ چلانا چاہتے ہیں ساری جگہ سے جو پرائی منیسٹر ہاؤس کے اندر سے اپنی ایک ڈکٹیٹر شپ کے لیے جو انہوں نے ایک گسٹاپو سیل بٹھایا ہوا اس کے ذریعے سے having said that میں آپ کے سوال کی طرف حاپس آتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں 92 ایچ ڈی اور آپ کو جنہوں نے بڑے انسائسیف شوز کیے اور لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی دلوائی کہ اصل میں ایشو کیا ہے ایشو دو نکتوں میں بیان کر کے میں تین سوالوں کی طرف جاتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا کہ کیا کیس ہے اور کدھر جا رہا ہے کیس بڑا آسان تھا اور اس کو گنبر نے پوری کوشش کی کہ کبھی وہ بولے عمران خان کے خلاف کبھی بابا روان کا میڈیا ٹرائل کریں کبھی جانگیر ترین کو آگے رکھ لیں کبھی شیخ رشید کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں اور ان کو لالو علی یاد آ جائے سوئے سوئے پھر جتنے بھی وہ جو آزاد آوازیں ہیں ان کو ٹیم کرنے کی انہوں نے سارے حربے اور ذرائع استعمال کیے لیکن کیس چھپ نہیں سکا کیس یہ ہے کہ پاکستان کا ایک وران خاندان ہے جس کا واجبی سا کاروبار ہوتا تھا سیاست میں آنے سے پہلے اس واجبی کاروبار میں سے وہ ڈونل ٹرم کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور پتہ نہیں کارون کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ان کے گھر کے اوپر اتنے خزانے برسے ان خزانوں کے حوالے سے جب بین الاقوامی تفتیشی ذرائع نے یہ پانما کو لیک کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جائدادیں کس کی ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جائدادیں ہماری ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ان جائدادوں کو ہم اون کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پوری کوشش کی گئی پارلیمنٹ کچھ کریں پارلیمنٹ ناکام ہوئی پوری کوشش کی گئی اتصاب کے ادارے کچھ کریں ناکام ہوئے لائن فورسز کچھ کریں ناکام ہوئے جو فیڈل گورنمنٹ کے نیچے ہیں بی آر سے سمیت ادارے وہ کچھ کریں لیکن وہ ناکام ہوئے لوگوں نے مجبوراں پھر سپریم کوٹا پاکستان کا رکھ کیا جن میں عمران خان شامل تھے جو میرے کلائنٹ ہیں اور لوگ بھی گئے وہاں جا کے جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی تو میں یہاں پہ ایک اپنا اتراز جو مجھے ریجسٹرار کی پوسٹنگ کی اوپر ہے پرسنلی مجھے کسی سے کوئی گراج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشل پوسٹنگ ہیں اور وزیراعظم کو اختیار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ سپریم کوٹا پاکستان کا اپنا موقف ہے کہ وہ فسیکل معاملات جو مالی معاملات ہیں اس کے لیے جو پارلمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آئینی دار ہے اس کے سامنے بھی جواب دے نہیں ہے اس کے حق میں مخالفت میں دلائل دیے جا سکتے ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت لیکن پھر کیوں وہ بیروکریٹس جو ان کے چوزن ہو پرائیم منسٹر اپنی مرضی سے لگائے جب یہ گیا ریجسٹرار کے پاس کیس تو ریجسٹرار صاحب نے اس کو فریولیس قرار دے دیا یعنی بے بنیاد کے سامنے کو مذکہ خیز کہہ لیجئے گا دوسرے لفظوں میں اور اس کے خلاف اپیل دائر ہوتی ہے سپریم گوڑا پاکستان کے رولز کے مطابق پھر اپیل کے ذریعے سے بینچ نے اس کو فکس کر کے یہ بینچ بنایا آج جہاں مقدمہ کھڑا ہے وہاں اس کے تین لینڈ باکس مقدمے کے ججز سائبان نے آج مقرر کر دی ہیں سب سے پہلے کہ بچوں کی کمپنیاں کس طرح سے بنیں نواز شریف صاحب کے بچے ہیں میں نکتہ چھوڑے جا رہا ہوں ذرا آپ کا شو دیکھنے والے اس پر غور کریں گے کہ بچے ہیں آپ کے پرائیم منسٹر کے چیف ایگزیکٹیو کے بچے ہیں عام آدمی کے بچے نہیں ہیں مزدور کسان کے بچے نہیں ہیں میند کش کے بچے نہیں ہیں پرائیم منسٹر کے بچے ہیں ان کی کمپنیاں کس طرح سے بنیں یہ پہلا سوال ہے اور بچے کیا ہیں وہ بھی واجبی تعلیم یافتہ ہیں ان میں سے کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ نہ کوئی فائننس کا ہے نہ کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ عالمی سیاسیات کا ہے اور نہ اتنا بڑا ایکسپرٹ کوئی ہوائی کمپنیاں چلانے کا ہے کوئی ہوائی جاز چلانے کا ہوائی کمپنیاں تو ان کی ہیں باہماس ابھی آئے گا ابھی تو اور جگہ بھی آئیں گے جس میں پاکستان کے بڑے نام آئیں گے تو میں یہ آپ کے سامنے کھول کے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف سب سے بڑے دکاندار یعنی سب سے بڑے تاجر یعنی سب سے بڑے عددار یعنی وزیراعظم کی یہ کمپنیاں ہیں اور ان کے بچوں کی کمپنیوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاندان ہے ان کا خون ہے ان کا گھر ہے ایک آپ ذہن میں یہ رکھ لیجے گا یہ سوال پہلا اٹھا ہے اس کا انہوں نے جواب دینا ہے جواب کیا دینا ہے یہ ان کا حق ہے وہ کل دیں گے سپریم کورٹا پاکستان میں میں جواب نہیں دیتا دوسرا سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا ان کی وہ سابزادی جو کسی پارلمنٹ کی ممبر نہیں ہے اس کے باوجود وہ زیرے کفالت ہے پاکستان کی یا نہیں کاغذ ثابت کرتے ہیں زیرے کفالت ہیں آج بھی انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ان کی ایک لیڈی لیڈر ہے کہ زیرے کفالت ہونا کونسا جرم ہے زیرے کفالت ہیں تو کیا ہوا وہ زیرے کفالت ہوتا ہے پھر ایک اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ بھی خاتون لیڈر ہیں ان کی اور وہ سٹیٹ منسر بھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے خاندانوں میں رواہ جانے جی لیکن ہر پنجاب میں اور یہ روایت ہے ہماری یہ بھی انہوں نے درست کہا اس روایت کے مطابق وہ پھر زیرے کفالت ہیں کاغذات کہتے ہیں وہ زیرے کفالت ہیں شوایط کہتے ہیں زیرے کفالت ہیں ایفیڈنسز کہتی ہیں وہ زیر کفالت ہیں سکمسٹانسل ایفیڈنس کہتی ہے وہ زیر کفالت ہیں اب انہوں نے کیا جواب دینا ہے وہ اپنا حق رائٹ اپنا کل استعمال کریں گے دوسرا تیسرا جہاں آج مقدمہ کھڑا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سچ کب بولا مجھ سے کوئی پوچھت میں کہوں گا انہوں نے ایسی غلطی کبھی زندگی بھر نہیں کی ہے اگر کسی کو شک ہو تو وہ کشمیریوں سے پوچھ لے جو لو سی کے دوسری طرف آج شہادتیں دے رہے ہیں کہ کیا ان سے نواز شریف صاحب نے سچ بولا تھا آنسر is no لو سی کے اس طرف آ جائیں جب گجناوالا کا یہ پرچہ کر رہے تھے پتھان کورٹ کے واقعے پہ کیا انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے سچ بولا تھا کہ میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور سرات کو محفوظ بنانے کے لئے عوام کے تحفظ کے لئے میں یہ پرچہ کر رہا ہوں سچ بولا تھا نہیں بولا تھا نا جی جب یہ کہہ رہے تھے اور ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارا نام بدل دینا اور ہم یہ نہیں ہے پھر وہ ہو گئے اگر ہم نے لوڈ شیڈنگ تین مہینے میں پھر چھ مہینے میں پھر آٹھ مہینے میں پھر سال میں پھر بارہ مہینے میں تیرہ مہینے میں چودہ مہینے میں اور آج چوتہ سال آگیا ہے ختم ہونے والا ہے بلکہ اب تو اینڈ کی طرف جا رہا ہے یہ چوتہ سال کیا سچ انہوں نے بولا جنرل زیولاک سے کہ میں تمہارا مشن پورا کروں گا کیا سچ انہوں نے بولا محمد خان جنیجو سے کیا انہوں نے پی ڈی ایم سے سچ بولا تھا دوہزار آٹھ کے الیکشن میں نہیں بولا کیا قوم سے باہر جاتے وقت انہوں نے سچ بولا تھا کہ میں کبھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا کبھی کسی آمر کے میں کاغذ کے اوپر دستخط نہیں کروں گا مشرف سے انہوں نے سچ بولا انہوں نے سچ کب بولا ہے یہ وہی بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے مجھے اس کا نام لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں یہ کیا بولتے ہیں اس وقت جو انہوں نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتی ہیں یہ تین سوال ہیں کیس پہنچ گیا یہاں یہاں آ کے یہ کیس وہاں کھڑا ہو گیا جہاں بہت پہلے اسی جواب چاہیے میں اسی چینل کے اوپر ہم نے کہا ہوا ہے اب یہاں سے آج ان کی طرف سے اس پہ ایک خدشے کا اظہار طریقے سے جو وقلا کا ہمارا طریقہ ہے کیا ان کے وکیل صاحب نے انہوں نے اٹھا کے ایک پٹیشن کا حصہ پڑا عمران خان کی پٹیشن کا اور اس کے بعد یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ بڑا لیمٹیڈ صاحب موضوع ہے اور آپ کی جورسڈکشن لیمٹیڈ ہے سپریم گوڈہ پاکستان کو اور اس پہ جو آپزرویشن صاحب نے سنی وہ یہ تھی کہ چیف جسس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی سب آرٹیکل تین میں ہم صرف پلیڈنگز نہیں دیکھیں گے جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور جو کاغذات ہیں فریقین کہ ہم وہ نہیں دیکھیں گے ہماری جورسڈکشن اس سے وائیڈر ہے سو ایک بات تو اصولی طور پر تیع ہو گئی کہ سپریم گوڈہ پاکستان اس میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیوں دیکھیں گے وہ میں بتا دیتا ہوں وائیڈر جورسڈکشن کیوں ہے بیکاوز انڈر دی کانسٹیٹوشن سپریم کورٹ آف پاکستان اس مینڈیٹڈ ٹو ڈو دی کمپلیٹ جسٹس ان دس کیس یہ فرض منصبی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں اور ایک سو ستاسی میں کہ وہ اس معاملے میں مکمل انصاف کرے اب انصاف کیا ہوتا ہے فوریو تو انصاف ہوتا ہے جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ لمبا قصہ ہو جائے تو پھر وہ لمبا قصہ ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا انصاف کا دوسرا پہلو کیا ہے میں یہ ساری دنیا کی انصاف کی تاریخ ان دو لفظوں میں دو جملوں میں ڈاٹر صاحب آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے دیکھنے والوں کے لئے بیان کر رہا ہوں دوسرا انصاف یہ ہوتا ہے کہ جسٹس ہوتا ہوا نظر آئے نظر ہے جسٹس کیا جانا نظر آئے یہ انصاف ہوتا ہے یہ نہیں کہ جس کو بتانا جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ خوشبو نہیں ہے کہ اتار اس کو بیچنے والا اتاری کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو بھائی خوشبو لے لو وہ جہاں کھڑا ہو وہاں خوشبو کے علے ہو وہاں خوشبو کی لہرے ہو وہاں خوشبو کی اٹریکشن لوگ خود کہیں یہاں سے خوشبو آ رہے ہیں چلیے جا کے وہ خوشبو سمیٹتے ہیں یا اس میں سے اپنا حصہ مصولتیں اب ایک پہلو یہ ہو گیا کہ سپریم گوٹا پاکستان ہماری صدا یہی ہے شروع دن سے ہی کہ جناب آپ کا اختیار ہے جناب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان جناب پاکستان عملی طور پہ مفلوج ہو گیا اپاہ جو گیا معاشی طور پہ اس کروپشن کی وجہ سے اور یہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے پاکستان سے باہر جو illegal gotten money جا رہی ہے آپ صرف دبائی میں جو ایک سال میں investment ہوئی ہے دیکھ لیجئے گا ہم نے انگلینڈ کو بھی cross کر دیا یعنی جو ساری دنیا پہ تاجہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا ہمارے money launderer کا سورج آج کل اس کے سورج کے اوپر بھی چاند بن کے چھا گیا ہے آپ اندازہ لگائیے اس سے جو gravity ہے situation کی اور جو اس وقت بری حالت ہے ہمارے اداروں کی اس کا اندازہ لگا لیجئے گا ڈاکٹ صاحب اس کا اگلا جو پہلو تھا وہ ہی تھا ہم ہمیشہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آج اس پہ consensus ہو گیا دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو day to day سن لیجئے گا that is a good news for پاکستانی سو اس میں سے کچھ نتیجہ جو بھی نکلنا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق جو complete justice کی روح کے مطابق جو معروضی حالات کے مطابق جو circumstantial evidence کے مطابق جو دستیاب کا اغذات کے اور معلومات کے مطابق سپرین گوڑا پاکستان judgment دے گی one یہ کہ ایک سو چوراسی تین میں judgment دی جا سکتی ہے اور دس گیارہ cases ہیں بڑے cases ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ کے شو میں ہی ان کے نام لے چکا ہوں وہ راستہ دوسرا راستہ یہ ہے جس طرف کچھ دوستوں نے جن کی petitions ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کمیشن بن جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا میں تو اپنے موکل کو پہلے دن ہی کہہ دیا رہا تھا وہاں جب بیعث ہو رہی تھی ہماری کہ کمیشن ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے تو میں نے کھل کے کہا میں نے کہا جی کمیشن کی میں ہم آیت نہیں کروں گا بالکل بھی کسی قیمت کی اوپر کمیشن کے بارے میں ہمارے تجربات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں پاکستانی قوم دسی ہوئی ہے مختلف طرح کے کمیشن جو بنائے گیا اور خاص طور پر جو جسٹس باکر نجفی صاحب کے کمیشن کی جس طرح سے بے توکیلی اور توہین کی گئی وہ توہین عدالت اس کا بھی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا وہ توہین انسانیت کے سولہ آدمی قتل ہو گئے اس کا بھی ابھی تک مدعویٰ نہیں کچھ ہو سکا اور وہ توہین آدمیت ڈگنٹی آف مین جو آرٹیکل چار کہتا ہے آئین کا اس کی بھی توہین ہو رہی ہے مسلسل